سارجی وہاں ٹرونے جگہ ہیں اتنے لوگ وہاں ڈر کے لگ دن جڑے لنگ دے پریشان تھی ویدن رات کو بڑے چکاں اور آواز آنجن بہن زور دیا اور رات کو لوگ یہاں ڈیتا سمننوں بھی ڈر دن اے اللہ کی مخلوق ہم آپ کو ڈسٹرپ کرنے نہیں آئے اے اللہ کی مخلوق ڈر گئے جام صاحب ڈر گئے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ہم نہیں چاہا پاتے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں مشکلات کے باوجود جو ہے ہانٹیڈ لوکیشن پر جا کر ہم پرگرامز کر کے آتے ہیں اور آپ ہمارے پرگرام کو کم از کم ایک تو پورا دیکھا کریں پچیس تیس میرے نکال لے کریں دوسرا آپ اس کو جو ہے لائک ضرور کیا کریں ہماری ویڈیو کو ہماری ویڈیوز کو جو آپ لائک کرتے ہیں وہ ہمارے لئے جو ہے وہ انرجی کا بیس بنتی ہے ایک امارت نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ سامنے یہ بہت بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دن میں بھی کوئی نہیں گزرتا یہاں سے اور امارت کے اندر سے مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں اور میرے پیچھے یہ جو ایک کوئن آپ دیکھ رہے ہیں اس کوئن میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دربار شریف ہے ساتھ میں اس دربار کے جو بزرگ ہیں ان کے یہاں پہ کچھ مطلب جنات مخلوقات ہیں جو اس کوئن میں رہائش پذیر ہیں اور یہاں کے جو علاقہ مکین ہے جن کا یہ کوئن ہے وہ اس ٹویل کو ب بہت عرصے سے کئی سالوں سے پندرہ سالوں سے یہ بند کیا ہوا ہے نہیں چلاتے اور اس کے اندر وہ رہائش پذیر ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک کسی یہاں کے رہائشی کا ایک پالتو جو بلہ ہے وہ اس کے اندر گرا تھا اور وہ اس کے اندر اترے تو ان کو دو سال تک جو ہے ان کے ہوش ٹھکانے پر نہیں آئے اور اپنا ہوش کھو بیٹھے اور دو سال تک وہ اسی طرح پریشانی میں رہے تو دیکھتے ہیں اس جگہ کے اندر کوئی نہیں جاتا یہاں پہ مطلب وہ جانوروں کا جو ایک گوبر ہوتا وہ اس کے دھیر لگے ہوئے ہیں اور عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں پڑھتے بھی ہیں کہ جنات کی جو خوراک ہے زیادہ تر وہ ہڈیاں اور یہ گوبر جو ہے وہ ان کی خوراک ہوتی ہے تو ادھر دھیر لگے ہوئے ہیں شاید ان کی یہ پسندیدہ چیز یہاں پہ پڑی ہے تو اس وجہ سے اس عمارت کے اندر ہے تو یہاں کے علاقہ مکین یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے اندر نہ جائیں یہ خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن ہم کیونکہ یہاں پہ آئے ہیں سفر کر کے آئے ہیں ہماری ٹیم آئی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کا وزر ضرور کریں گے اور یہاں کی حقیقت آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آپ نے ہمارے پرگرام کو لائک ضرور کرنا ہے آپ سے بہت ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے پرگرام کو ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں ہمارے پچاس ہزار ویوز ہوتے ہیں اور لائکس جو ہیں وہ دو سے تین ہزار ہوتے ہیں تو کم از کم لائک کا بٹن دبا دیا کریں کہیں کہیں پہ مخلوق ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن رات کے وقت میں وہاں پہ جانا اچھا خاصا مسئلہ ہ جیسے ابھی ہم یہاں آئے ہیں تو ایک ابھی آواز بھی آ رہی تھی کتہ بھونک رہا تھا یہاں پہ تو وہ آ کے ٹانگوں میں پڑ گیا تو اس طرح کہ کافی جانور بھی ہوتے ہیں کافی مسائل ہوتے ہیں جیسے پچھلے دنوں ایک پرگرام میں جنگل میں گئے وہاں پہ ایک گو کے اوپر میرا پاؤں چلا گیا اور خدا نہ خاصا اگر وہ پلٹ کے وار کرتی تو اس نے جو کہتے ہیں کہ سامپ سے بھی زیادہ وہ زہری لی ہوتی ہے اور خطرناک ہو سکتا تھا اور اسی طرح یہاں جیسے ہم پہنچے ہیں تو یہ کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا اور آ کے جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجہ چلتے ہیں اس عمارت کا وزٹ کرتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے آپ کو دکھاتے ہیں میں ساتھ لئیے یہ کیمرا ہم نے ہون کر لیا اور یقین کریں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خالی جو باتیں کرتے ہیں ان کو بندہ کیا کہے ہماری ٹیم جو ہے یوں سمجھیں کہ بس چھوڑیں ہم کسی پہ کیا بات کرتے ہیں اللہ صاحب کا بھلا کریں چلتے ہیں اس لوکیشن کا وزٹ کرتے ہیں یہ کمو بیش پچاس ساٹھ سال پہلے کی ہے جو اس کی بناور سے لگ رہے ہیں جیسے ہم پہنچے ہیں مسلسل کتے بھانکی جا رہے ہیں اور اس کا جو اندر جانے کا راستہ ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے اس طرح سے یہ جو بھی اس کے دروازے اسی طرح بند پڑے ہوئے ہیں اس کے دروازے کانسی ہوگا 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 موسیقی موسیقی وہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر نہ جائیں گرنے والی ہے اور اس کے دروازے آدھے آدھے بند کی ہوئے تاکہ کوئی اندر نہ جائے بچہ کھیلتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی بچے چلے جاتے ہیں ان کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ انہوں نے یہاں کے علاقہ والوں نے رکاوٹ ڈالی ہے کہ اس کے اندر کوئی لاکھے لوگ اب یہ چھپکلی نظر آئی ہے چھپکلی غائب ہوئی ہے تو کچھ گرہ ہے یہاں پہ یا کوئی یہ ایڑ کا یہ گرہ ہے اس کے اندر کسے چاہیے کہ اس کے اندر نہ اس میں انہوں نے کانٹے بھرے ہوئے کہ اس کے اندر نہ اس میں انہوں نے کانٹے بھرے ہوئے یہاں سے کوئی علاقہ مکین تو دانگ نہیں کر رہا اندر تو جانے کا راستہ نکالنا ہی ہے اس کے اندر کانٹے بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر کانٹے بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر کانٹے بھرے ہوئے ہیں یہ اندر سے کیا ہے اندر سے کیا ہے یہ اندر سے کیا ہے اس کے اندر سے کیا ہے یہ بندہ تو نہیں ہے یہ اندر چاہیے کیسے آئے ہیں فان ہمیں روکا رہا رہا ہوگا ہے اے اللہ کی مخلوق اپنے یہاں ہونے کا احساس دلوائیں چھوڑ دا کیا ہو اے پان کیا ہو کیا ہو کیا ہم نے توڑ دیا اے اللہ کی مخلوق اپنے یہاں ہونے کا احساس دلوائیں چھوڑ دا کیا ہو اے پان کیا ہو کیا ہو کیا ہم نے توڑ دیا اے تاں فان کوشش کرتے ہیں اندر جانے کی فان کوشش کرتے ہے اندر جانے کی فان کوشش کرتے ہیں اندر جانے کی یہ اندر سے ہے اندر سے تھا پاس یہ اندر میں حسوس ہو رہے کون ہے اندر کون ہے اس کے یہی دروازے ہیں اس سامنے ہیں ایفان ایسا کرتے ہیں میں اندر جاتا ہوں آپ انگو میں رکھنا کوئی باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے اندر جاتا ہوں کسی طرح وہ ہی نہ اندر کون ہے بسم اللہ ہمیں روکا جا رہا ہے نا اسلام علیکم اللہ کی مخلوق ہم آپ کو پریشان نہیں کرنے آئے ہمارا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے ہم صرف یہ اندر کا ایریا وزٹ کرنا چاہتے ہیں کیا ہمیں اجازت ہے ہمارا مقصد آپ کا دیکھ ملتا ہے 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 موسیقی ملتا ہے 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 مجھے در لگ رہا ہی تھی دیر سمیں وازے دہی جا رہا ہوں کیا ہوا ہی تھی در لگ رہا ہی تھی دیر سمیں وازے دہی جا رہا ہوں کیا ہوا مجھے ایسا لگے کسی نے کہا ہے کہ آپ بولو نہیں خموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ مجھے اسے کوئی میں نے اتنی وازے دیا آپ کو بات ہی نہیں سنائی دی نہیں مجھے کوئی بتا کے گیا ہے آپ بولو نہیں آپ خموش ہو جاؤں پتہ نہیں کوئی نہیں ایسا لگ رہا ہے کوئی علاقہ مکین تھا جیسے تم سب تم سب چلے میں تو بیتا ہوں بہت چلے میں بہت سویکھنو تک سویکھنو بہت سویکھنو دا تک سویکھنو کہ ایسا ٹھیکھنو اے اللہ کی مخلوق ہم آپ کو ڈسٹرب کرنے نہیں آئے اے اللہ کی مخلوق موسیقی